بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سروائنٹس کیا حالیں آئے ہوگے آپ سب لوگ سب بچے بہت اچھے ہیں اور اچھا سا پڑھ رہی ہیں بچوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریموال آف ایکسرا وارٹر انپلان پودوں میں سے ایکسرا وارٹر کس طرح ریموک کیا جاتا ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دو طریقوں سے ریموک کیا جاتا ہے ایک ہے گورٹیشن اور دوسرا ہے ٹرانسپاریشن اس سے پہلے کہ میں آج کا اپنا ٹاپک شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے جلدی سے اور بیل آئیکن کی بٹن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے یہ ہوگا کہ میرے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک وقت بر پہنچ جائیں گے اور آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی تو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور شروع کرتے ہیں تو پودے جو ہیں وہ جتنا پودوں کی ہم بات کریں ہم لیونگ بوڈی کی بات کرتے ہیں یعنی جاندار اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی لیونگ بوڈیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو بھی میڈابولیزم ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کچھ ویسٹ مٹیریل بن جاتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جسم سے یا بوڈی سے باہر نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں پلانٹس بھی آتے ہیں کیونکہ پلانٹس بھی لیونگ بوڈیزم ہیں تو ان کے اندر بھی مختلف میڈابولیزم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ ویسٹ پیدا ہو جاتے ہیں تو جن میں سے ایک پودے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے امانک میں پانی سٹور بھی کر لیتے ہیں تو ہم آج جس وارٹر کے ریموول کی بات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ وہ وارٹر نہیں ہے جو پلانٹس روٹس کے ذریعے ایبزورب کرتے ہیں یعنی روٹس کے ذریعے ایبزورب کر کے پلانٹس ترکر اوپر تک جو پانی پہنچتا ہے یہ وہ پانی نہیں ہے یہ وہ پانی یا وہ وارٹر کا ریموول آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو پلانٹس خود پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اب وہ کب پروڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اور کون سا ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا کون سا ایسا عمل ہوتا ہے جس کے دیورنگ یہ وارٹر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہوتا ہے اور پھر جو یہ وارٹر ہوتا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے یعنی ویسٹ پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ دوال میں کچھرا کہتے ہیں جن کا جسم سے باہر نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس میں پہلا ہے ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ ہے گوٹیشن اب ذرا اس کو ڈیپنیشن کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ گوٹیشن کی ڈیپنیشن کیا ہوتی ہے گلہ خراب ہے آواز تھوڑی بیٹھی بھی ہے تو آواز کی خرابی کو اگنور کی دیے گا اور ٹاپک کو دیکھ لیے گا ٹھیک ہے گوٹیشن گوٹیشن is the removal of water گوٹیشن is the removal of water in the form of liquid in the form of liquid from the margin of leaf through special pores ہائیڈر تھوڑٹس ٹھیک ہے it only occurs at night ڈیپنیشن بہت منی آہستہ میٹ کیے تھا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ گوٹیشن کیا ہے گوٹیشن ایک ایسا طریقہ ہے جس میں پودے سے پانی remove ہوتا ہے یعنی پانی کا removal ہو رہا ہوتا ہے لیکن کس طریقہ کس شکل میں ہوتا ہے liquid form میں یعنی پانی کے drops liquid drops کی شکل میں جو ہے وہ پانی کا removal ہوتا ہے پودے سے liquid form میں پانی کا liquid form میں پودے سے remove ہونا کیا کہلاتا ہے گوٹیشن کہلاتا ہے گوٹیشن is the removal of water in the form of liquid یعنی liquid کی شکل میں پودے کی پتیوں سے اب پودے کی پتیوں سے کیسے remove ہوتا ہے ادھر دیکھ لیتے ہیں سپوز یہ plant ہے یہ leave ہے ٹھیک ہے اب یہ جو plants کی leaves ہوتی ہیں ان کی جو یہ margin ہوتی ہے یہ اسے کہتے ہیں margin اس margin میں چھوٹے چھوٹے pores ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سراف ہوتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں hydro thoughts کیا کہا جاتا ہے ان کو hydro thoughts کہا جاتا ہے ان کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ liquid form میں یعنی drops کی شکل میں خارج ہوتا ہے تو پتیوں کی کناروں پر اس طریقے سے drops بن جاتے ہیں یہ اس طریقے سے drop بن جاتی ہیں اس کو ہم اپنی رودمرہ کی زبان میں غوث پڑھنا بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو پروسس ہوتا ہے گوٹیشن یہ رات کے وقت ہوتا ہے یعنی it only occurs at night یہ صرف رات کے وقت ہوتا ہے اب رات کے وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے پودوں میں respiration کا عمل ہو رہا ہوتا ہے یا پودوں میں plants میں respiration کا process ہو رہا ہوتا ہے تو during respiration رات کے وقت پودوں کی margin پودوں کی leaves کی جو margin ہوتے ہیں اس میں special types کے pores ہوتے ہیں جن کو hydrotors کہتے ہیں ان کے ذریعے پانی کا liquid form میں خارج ہو جانا گوٹیشن کہہ لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا کب ہے رات کی بعد جب after mid time یعنی آدھی رات کے بعد اور early morning یعنی صبح کے خرید پانی جو ہے liquid موٹی کی شکل میں جسے موٹی ہوتے اس شکل میں جن کے لانوں سے خارج ہوتا ہے اور اس وقت کیا ہوتا ہے رات کے وقت جو environment ہوتا ہے اس کا temperature بہت لوگ ہو جاتا ہے اور root کا جو pressure ہوتا ہے یعنی پانی کا جو pressure ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ root pressure جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے آدھی رات کے بعد root pressure کا زیادہ ہو جانا اور environment کے temperature کا کم ہو جانا تو اس اس کے نتیجے میں پانی کا پتیوں کی margin line میں جو special pores ہوتے ہیں ان کو height or thoughts کرتے ہیں ان کے ذریعے پانی کا liquid form میں نکل جانا rotation کہلاتا ہے دیواز سمجھ میں آگے اب ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے transpiration transpiration is the removal of water in the form of vapors یہاں دکھئے گا rotation میں form of liquid transpiration میں vapors اور in the form of vapors from aerial parts of plants یعنی اب یہ پودہ ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے دا دیو اب یہاں پر پود ہیں یہ یہاں پر پود ہیں ان کے ذریعے پانی گیس کی شکل میں یعنی گیس کو کیا کہتے ہیں ہم ویپرز بھی کہتے ہیں تو ویپرز کی شکل میں پانی کا اچھا یہ پانی جو ہوتا ہے ایک تو یہ کس طریقہ کس نتیجے میں ہوتا ہے کس activity یا کس سرگرمی کی یا کس پروسس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے پوٹو سنتیسز یعنی پوٹو سنتیسز کے دوران بھی پانی پرویوس ہوتا ہے پودے پلانٹس پانی خود بناتے ہیں وہ پانی نہیں ہے جو روب سے ایبزورپ کرتے ہیں تو وہ جو پانی بنتا ہے پوٹو سنتیسز کے دوران جو پانی پرویوس ہوتا ہے وہ گیس کی شکل میں پودے کے پتے میں جو پورس پائے جاتے ان کے ذریعے گیس کی شکل میں یا ویپرز کی شکل میں اس کا نکل جانا وہ کہلاتا ہے ٹرانسپاریشن اور یہ ہوتا ہے دی ٹائم ٹھیک یہ ٹرانسپاریشن کا عمل صرف ڈی ٹائم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے گوٹیشن کا عمل صرف نائٹ میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ریسپاریشن کی دوران یہ ہوتا ہے پورٹوس سنتیس کی دوران ٹھیک ہمارے پاس سوال اس طرح بھی آسکتا ہے چار پائن دی جاتی گوٹیشن کی ریسپاریشن آسکتی سوال اس طرح بھی آسکتا ہے کہ ٹرانس پائن اور گوٹیشن میں ڈی فرنس کیا آئے آپ لیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورٹوس سنتیس کی دوران ہوتا ہے ایک ریسپاریشن کی دوران ہوتا ہے ایک ڈی ٹائم میں ہوتا ہے ایک ڈرلی نائٹ میں ہوتا تو اس طرح کا ٹرلی ہوگا تو آپ اس کی ڈی فرنس بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک آؤ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو ملتے ہیں ایک نائے ٹوپک کے